اسلام علیکم مطیولہ جان ایم جے ٹی وی لاہور کے پاکستان کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹوٹ کی کہانی تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی کس طرح چند سال پہلے اس وقت کے چیف جسس ساکر بن سار کی ذاتی رنجش اور ذاتی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے باعث یہ ادارہ ایک سوہ موٹو کیس کی نظر ہو گیا اور کس طریقے سے یہاں امریکہ سے لوٹ کر آئے ایک معروف ڈاکٹر سعید ان کو اس ادارے کی سربراہی سے ہٹایا گیا اور پھر اس کے بعد یہ ادارہ مکمل طور پہ سرکار کی تیویل میں چلا گیا ڈاکٹر سعید نے بھی ایم جے ٹی وی کو ہی ایک خصوصی انٹرویو میں وہ کہانی سنائی جس کے مطابق چیف جسس ساکر بن سار کے گھر میں ڈاکٹر سعید کو ان کی اہلیہ کے ساتھ مدو کیا گیا اور پھر وہاں پہ جو ہوا وہ بھی ایک پرسرار قسم کی کہانی تھی اس وقت کے چیف جسس ساکر بن سار کے بھائی بھی ہیں جو کہ ایک ڈاکٹر تھے وہ بھی موجود تھے وہاں پہ بڑی تلکلامی بھی ہوئی اور دھمکیا میز ربیہ بھی اختیار کیا اس وقت کے چیف جسس ساکر بن سار نے آج جبکہ دو سال گزر چکے ہیں اور ساکر بن سار بطور سپریم کورٹ کے چیف جسس ریٹائر ہو چکے ہیں وہ کہیں بیٹھے ہیں چھپکے بیٹھے ہیں پردے کے پیچھے ہیں ڈیم کے چوکیداری کے دعویٰ کرنے والے ایک سابق چیف جسس مگر پی کے علائی کا حال برا ہو چکا ہے اور اب خبریں یہ ہیں کہ وہ ایک سفید ہاتھی بن چکا ہے امریکہ سے آئے ڈاکٹر سعید جن کا ایک ویزن تھا کہ اس ادارے کو ایک بین القوامی ادارہ بنانا ہے اس ادارے کو مریضوں کے علاج کے لیے ادارہ بنانا ہے اس ادارے کو ڈاکٹروں کی تربیت کے لیے ادارہ بنانا ہے اس ادارے کو ریسرچ اور تحقیق کے لیے اور ڈیٹا بیس ڈیولپ کرنے کے لیے ایک ادارہ بنانا ہے وہ ویژن جو ہے آج مکمل طور پہ کہیں دفن ہو چکا ہے اور پنجاب کی سرکار اس ادارے کو ایک معمول کے ایک معمولی سرکاری اسپتال کی طرح چلا رہی ہے اسی والے سے ہم بات کریں گے اور خاص کر حال ہی میں وزیر پنجاب کی جو وزیر صحت ہیں یاسمین راشد انہوں نے بھی بڑے دعوے کی ہیں اس اسپتال کے بارے میں اور اس اسپتال کے جو بانی تھے جو فاؤنڈر تھے جو امریکہ سے آئے تھے ڈاکٹر سعید وہ اس وقت ہمارے ساتھ ایم جی ٹی وی کے اس پروگرام میں ایک بار پھر موجود ہیں ڈاکٹر سعید بہت شکریہ سب سے پہلے تو حال ہی میں جو ڈاکٹر یاسمین راشد نے انٹرویو دیا اس کے میں اہم نکات اگر میں آپ کو بتا دوں مختصرن تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلیں اور پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا تھی ڈاکٹر یاسمین راشد نے اس بات کی تردید کی کہ یہ ایک سفید ہاتھی بن چکا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس اسپتال کی بنیاد ہی غلط رکھی گئی ہے اور ڈاکٹر سعید صاحب دوہزار تین سے پاکستان میں تھے اور وہ کڈنی انٹرانسپلانٹ کر رہے تھے جی میں خیال ہے یہ انفرمیشن غلط ہے ڈاکٹر صاحبہ کی میں دوہزار میں آیا تھا دوہزار تین میں نہیں اور دوہزار آکے میں نے شفاہ انٹرنیشنل ہاسپلل جوائن کیا اور وہاں پہ ہم نے ایک ادارہ پاکستان کڈنی انسٹیوٹ پی کے آئے کی بنیاد رکھی جو کہ شفاہ میں جو ٹریٹمنٹ ہم امیر آدمیوں دیتے تھے وہی ٹریٹمنٹ ہم غریب آدمیوں دیتے ہیں بکول یاسمین راشد کے انیس سو نواسی میں کڈنی ٹرانسپلانٹ پنجاب میں شروع ہو چکے تھے جی میں خیال یہ بات صحیح ہوگی لیکن یہ کہہ دینا کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ شروع ہو چکے تھے یہ بلکل ایک مس لیڈ کرنے والی بات ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو رہے تھے میں یہ کہہ دوں کہ ایک چیز شروع ہو گئی تھی وہ ایک میننگلس سٹیٹمنٹ ہے تو جیسے ڈاکس صاحب نے فرمایا پہلے تو انہوں نے یہ بلکل غلط بات کی کہ میں نے ان کو کہا کہ ان سارے سرکاری اسپیزالوں میں چیف نے سوکا کہ بند کر دیئے جائیں ٹرانسپلانٹ یہ تو بلکل افسرڈ بات ہے دوسری بات جو بہت اہم ہے انہوں نے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی جیسے کہ لاہور میں بے تہاشا پنجاب میں کڈنی ٹرانسپلانٹ گورنمنٹ کے لیول پہ لیفٹ رائٹ ان سینٹر ہو رہے تھے اور پبلک کو سہولت محسر ہے آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ جیسے لاہور جنرل ہسپیل کا انہوں نے نام دیا کہ وہاں پہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں دو سال میں ٹرال چار ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں اسی طرح کوئی گجروالہ میں تین چار ٹرانسپلانٹ ہوئے اسی طرح تو اگر کوئی ایک اچھے ادارے اچھا پھر ٹرانسپلانٹ میں یہ امپورنٹ نہیں ہے کہ کتنے ٹرانسپلانٹ ہوئے پھر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنے لوگوں کی سروائیول کیا تھی اس میں مورٹیلیٹی مریض کتنے بچے کتنے لوگ کوئی ڈیٹا نہیں ہے یاسمین راشد یہ بھی کہتی ہے کہ اس ٹرسٹ کی بنیاد پہ پندرہ ارب روپے ایک پرائیویٹ ادارے کو دے دیئے گئے ایک ٹرسٹ کے ادارے کو جو کہ بڑی غیرمہمولی بات جی میں خیال ہے یہ بالکل یا تو ڈاکٹساہبہ کو اس کی سمجھ نہیں ہے یا پھر وہ جانبوز کے غلط بیانی کر رہی ہیں چونکہ اس میں ایک سنگل پیسہ بھی گورنمنٹ کا کسی پرائیویٹ ٹرسٹ کو نہیں دیا گیا پی کلائی ٹرسٹ پہلے بنا وزیر قانون نے کہا کہ ہم ٹرسٹ کو پیسہ نہیں دے سکتے چیف منسٹر صاحب نے ان سے کہا کہ کیا راستہ ہے اس کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ایک ادارہ گورنمنٹ کا از ای سٹیچوٹری باڈی از ای سٹیچوٹری باڈی بنایا جائے پی کلائی کے نام سے جس کو پارلیمنٹ نے پھر اپروف کیا اور ایک ایک پیسہ اس سٹیچوٹری باڈی کو گیا ہے کسی پرائیوٹ ٹرسٹ کو ایک سنگل پیسہ بھی نہیں کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ٹرسٹ اس لیے بنایا کہ ہمارے مائنڈ بڑا کلیئر ہے کہ ہم ساری عمر سرکار پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے اور تین سال کے بعد ہمیں اپنا ادارہ خود چلانا ہوگا لہذا ہم نے شروع میں ٹرسٹ کی بنیاد ڈال دی اور اس ٹرسٹ نے ویدن ایئر ایک سو پچیس ملین روپیز جنریٹ کیے جس میں سے بیس بلین کا ہم نے سامان لیا پی کے لائے کو چلانے کے لیے شروع میں اور اس میں سے بھی دس بلین وہ روپیز تھے جو میں نے امریکہ میں جا کے فنڈریزن کی کوئی پی سی ون نہیں بنا کوئی ایکنک کی منظوری نہیں لی گئی کوئی فیزیبلیٹی رپورٹ نہیں بنی اور اکیس عرب روپے کا بجل رکھ دیا گیا اس میں سے کوئی میٹنگ ایسی نہیں تھی جو کہ یا تو چیف سیکریٹری چیئر نہیں کرتے ہوں یا چیئرمن پی انڈی نہ چیئر کرتے ہوں یا چیف منسٹر صاحب خود چیئر نہ کرتے ہوں اور اس میں ہمارے بورٹ پہ ایک سیکریٹری فائنینس تھے جو گورمنٹ کو رپیزنٹ کرتے تھے اور ایک سیکریٹری ہیلتھ تھے جو گورمنٹ کو رپیزنٹ کرتے تھے تو میں جب ہم نے سارے پروپوزل کو وہ کیا تو جو کورپرٹ ورڈ میں جو کانسپٹ ہوتا ہے فیزیبلیٹی کا اس کو پروجیکٹ ڈائیجرسٹ کہتے ہیں ہم نے وہ اپنا پروجیکٹ ڈائیجرسٹ ان کو پریزنٹ کیا اس کے بعد پھر یہ گورمنٹ کی ذمہ داری تھی چونکہ دن رہا تو ہمارے ساتھ کام کرتے تھے کہ اس کا پی سی ون بنواتے یا جس طرح سیب کرتے میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں اور ان ڈیٹیل سے مجھے کوئی واقفیت نہیں ہے لہٰذا یہ کہنا کہ یہ پروسیجر نہیں ہوا تو اگر یہ پروسیجر نہیں ہوا تو یہ گورمنٹ سے پوچھیں آپ جا کے کہ کیوں نہ نے یہ پروسیجر نہیں کیا مگر آپ میڈم یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بورڈ آف گورنر کے بھی سربراہ تھے چیف اگزیکٹیف بھی تھے آپ اور آپ اسپتال کے بھی ہیں اور ٹرسٹ کے بھی سربراہ تھے یہ کیا ہے اتنے اختیارات ہونے کے باوجود دیکھیں اس کو بڑا بڑا امپورنٹ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں جو پریزیڈنٹ ہے کسی بھی ادارے کا وہ اس کا ایک ویجن لے کے آتا ہے اب خالی ویجن کافی نہیں ہوتا بڑے لوگ بڑے ویجن رکھتے ہیں لیکن جب تک اس ویجن کو ایکزیکٹیوٹ نہ کیا جائے سی او کا جو کام ہے وہ اس ویجن کو ایکزیکٹیوٹ کرنا ہے تو اس کی جو سب سے بڑی اگزیمپل میں آپ کو دے سکتا ہوں وہ ایسا یو ٹی اگزیمپل دے سکتا ہوں عدیر بریزی صاحب اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اس کے سی او بھی ہیں ایدی صاحب کتنا بھی بڑا ویجن آ جائے یہ اس کو جب تک آپ ایکزیکٹیوٹ کر کے زمین پہ نہیں چلائیں گے تو ہم نے ٹی اپنے آپ کو میں نے ایسا سی او کے طور پر وہاں رکھا ہوا تھا جب تک کہ کیونکہ اس میں بہت جان مارنی پڑتی تھی میں نے چار سال مطیولہ جان صاحب تقریباً اٹھارہ سے بیس گھنٹے کام کیا اس مشن کو اچیف کرنے کے لیے and that is the only reason کہ میں ڈیر سو ڈاکٹر کو کمٹ کر آ سکا from امریکہ and انگلینڈ اور تیرہ تیرہ مہینے وہ بلڈنگ بن گئی جو کہ اس میں سرکار نے بڑا کام کیا دن رات وہاں پہ چیف سیکریٹری ہیلتھ سیکریٹری فائنس سیکریٹری بیٹھے ہوتے تھے تو پوائنٹ ساری بات کہی ہے کہ اور اس میں میں نے سی او کی حیثیت سے نہ پریزنٹ کی حیثیت سے ایک سنگل پیسہ لیا نہ ہمارے بورڈ کے کسی ممبر نے کبھی ہے کوئی پرک لی یا کوئی سنگل پیسہ لیا even آنے جانے کا خرچہ بھی لیا تو یہ سارے بورڈ میں وہ committed لوگ تھے جو پاکستان میں ایک state of the art ادارہ بنانے میں believe کرتے تھے پاکستانی خدمت کرنا چاہتے تھے اور میں سے بتا ہوں اس میں کوئی conflict of interest نہیں ہے conflict of interest وہاں آتا ہے جہاں پہ کہ آپ دو جگہ سے پیسے لے رہے ہیں اور کام میں کوئی conflict آ لی ہے ہمارا جو ہمیں جو پوچھنے والی باڈی تھی وہ چیف منسٹر صاحب تھے وہ چیف سیکریٹری صاحب تھے پھر اس کے بعد ہم نے نہ صرف یہ کیا بلکہ ہماری تو strength ہی transparency تھی تو ہم نے پھر Ferguson سے جو Ernest & Young جیسی کمپنیاں ہماری internal and external auditors تھیں تو یہ کہنا کہ کوئی حساب کتاب نہیں تھا گورنمنٹ completely ہم ہر دو ہفتے کے بعد گورنمنٹ کو report کرتے تھے progress کی وہ خود چیف منسٹر صاحب بلا کے report بانگتے تھے اور audit بھی ہوتا تھا پھر اس کے بعد audit general نے بھی ہمارا audit کیا پاکستان کا audit general نے تو یہ کہنا کہ کوئی پوچھنے والے نہیں تھا انتہائی misleading statement ہے ان کو concept ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بات کر رہی ہیں اور ادارے کو کیسے چلایا جاتا ہے اچھا وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ 2017 میں قبل از وقت صرف 35 فیصد تعمیر کے بعد افتتاہ کر دیا گیا اور 1649 لوگوں کو بھرتی بھی کر لیا گیا اس وقت پلان یہ تھا کہ 25 دسمبر 2017 کو آئی ڈیپ نے ہمیں آٹھ operating rooms آٹھ operating rooms اور ایک سو دس beds دینے ہم نے ساری کی ساری human resource اس حساب سے ریکروٹ کی کہ 25 دسمبر کو ہمیں آٹھ operating room اور ایک سو دس beds یہ ریٹن ہے ہر جگہ documented ہے یہ چیز دو دس سترہ تک جب دو دس سترہ کے ڈیسیمبر آیا چونکہ دیکھیں ایک چیز بڑی important ہے مطلی جان صاحب آپ کو سمجھ نہیں کہ اگر میں ایک آدمی کو امریکہ سے لے کے آ رہا ہوں تو یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ کل آپ آ جائیں اٹھ کے وہاں سے ان کا ایک notice period ہوتا ہے ایک procedure کو follow کرنا پڑتا ہے اور ہم نے اس پہ بڑی کوشش کی کہ جتنی بھی ہماری جو مہنگی human resource تھی اس کو delay کر کے ڈیسیمبر میں بلوائے حالانکہ میں ان کو جلدی بلانا چاہیے تھا لیکن چونکہ ہم بہت cost conscious لوگ تھے تو ہم نے کہا کہ نہیں تو ہمارا plan یہ تھا کہ دسمبر دوہزار سترہ میں ہم ایک سو دس beds اور آٹھ operating rooms سے شروع کریں گے جس کی کے requirement یہ 1649 جو آپ بتا رہے ہیں یہ human resource تھی پھر جب یہ نہیں ہو سکا تو پھر ہم نے بہت سے لوگوں کو کہا کہ آپ contract کو delay کرتے ہیں اور بہت سے لوگ واپس چلے گئے امریکہ واپس چلے گئے اس وجہ سے کہ چونکہ ہم نے realize کیا کہ یہ نہیں ہو پا رہا اور پھر اچھا پھر اس نے جب ڈیسیمبر کی deadline meet نہیں کی تو اس چیف منسٹ نے ان کو پھر جنوری کی deadline دی پھر جنوری کی deadline سے وہ فروری کی deadline ہو گئی پھر فروری سے وہ مارچ کی deadline ہو گئی مارچ میں پھر وہ سوو موٹو ہو گیا بلکہ فروری میں پھر unfortunately یہ ہوا کہ آہاں چیما صاحب کی اوپر وہ نیپ کا case ہو گیا جب وہ نیپ کا case ہو گیا تو ساری بیوراکریسی نے کام کرنا بند ہو گیا ایڈیپ پریکٹیکلی اور ایڈیپ والوں نے میں must salute them بڑی محنت سے دن رات اور not صرف ایڈیپ انٹائر پنجاب گورنمنٹ نے دن رات وہاں پہ کام کیا چیف سیکرٹی چیرمن پی این ڈی ہیلس سیکرٹی فائنس سیکرٹی تو ان اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ یعنی میں بتا رہا ہوں کہ نویمبر دوہزار سولہ میں وہاں پہ مٹی تھی گراؤنڈ اور نویمبر اور ڈیسیمبر دوہزار سترہ میں تین لاکھ سکوئر فوٹ کنسٹرکٹ ہو چکا تھا تو یہ تو ہیٹس آف تو دیم کی اتنا ریپیڈلی نہیں لیکن آہا چیما ایک فردیں بھائیت تھے ان کی گرفتاری سے یا ان کے کیس سے بیوروکریسی نے کام چھوڑ دیا اور آپ کے اسپطال کا کیا تعلق ہے میں بتاتا ہوں کیا تعلق ہے چونکہ انٹائر بیوروکریسی جس میں کہ جو مجائش شیر دل جو تھے جو آئی ڈی اپ کے چیرمن تھے he was a بیوروکریٹ تو میں بتا رہا ہوں کہ اس سے وہ سب اتنے دل گرفتہ ہو گئے وہ لوگ جو بیوروکریسی تھی جو فائنس ڈپارٹمنٹ سارے لوگ ڈر کی وجہ سے صرف پھر چیف ملسون کو ریشورڈ بھی کرتے تھے کہ نہیں نہیں آپ لوگ کام کریں آپ لوگ کام کریں تو پھر وہ کام دوبارہ شروع ہوا بگر میں صرف بتا رہا ہوں کہ کیسے چیزوں نے چیزوں کو ڈیلے کیا ستر ڈیالیسز مشینہ پڑی تھی استعمال نہیں ہو رہی تھی صحیح دیکھیں ہم نے آتے ہی ستر ڈیالیسز مشینہ لی تھی بیکر بے تہاشا لوڈ تھا ہمارے اوپر ڈیالیسز پیشنز کا آئی ڈیپ کی سلو پروگریشن کی وجہ سے چاہے اس کے پیچھے جو بھی ریزنز ہوں کنسٹرکشن ڈیلے ہوتی چلی گئی تو اس میں اگر نو نے ستر ڈیالیسز مشینہ وہ کر دی تو اس میں تو کوئی اس میں کیا غلط ہمارے پلان میں ڈی ون پہ ہم چاہتے تھے کہ جلد از جلد ایک سو دس بیٹ کے ساتھ جب ہمارے آپریشن ہوں گے تو ہم ستر ڈیالیسز مشینز کو آپریٹ کریں گے اس وجہ سے ہم نے وہ مشینہ لے لی تھی یہ کرونا کا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرونا کے مریضوں کے لیے اس ہسپتال کو استعمال کیا گیا تو اس کو آپ کیسے دیں گے میں اس کو بالکل نیگیٹیولی دیکھتا ہوں اگر کسی آدمی میں ذرا سا بھی شعور ہو کہ ٹرانسپرانٹ کیا ہوتا ہے وہاں پہ ایمیونو سپریس پیشنز آتے ہیں تو آپ کبھی بھی اس طرح کے ہسپتال کو اس طرح کے وائرس کی اپیڈیمک کیلئے یوز نہیں کریں گے بکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس وائرس کا بائیولوجیکل بیہیویر کیا ہے وہاں کے ڈٹس میں وہ بستا ہے کیا ہوتا ہے تو اگر ان کو آئی سی او کے بیٹس کی وینتیلیٹر کی ضرورت تھی ٹریند ہیومن ریسورس کی ضرورت تھی تو اپنے کسی ہسپیٹل میں وہ ان مشینوں کو ٹرانسپر کرتے اور سکونمنٹ پر ایون لوگ بھی وہاں سے لے کے چلے جاتے ہیں جو ٹریند لوگ ہیں لیکن اس ہسپتال کو جو کہ ایک ترشری بھی نہیں کوٹنری کیر ہسپتال ہے جو ایک سپیسیفکلی ڈیزائن اے ٹرانسپرانٹ کے لیے اس کو ایک کووڈ ہسپیٹل میں اور پروفیشنلز کی ٹیم ہم نے جمع کی تھی وہاں پہ تو انہوں نے الحمدللہ کووڈ میں بھی ایک ایک ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ کی یہ بھی یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے لیور ٹرانسپلانٹ شروع کروایا پیچھے پڑھ کر بلکل غلط بات کہہ رہی ہیں جو پہلا لیور ٹرانسپلانٹ جب سپریم کورٹ نے مجھے رینسٹیٹ کیا از آ آ بورٹ کو ریسٹور کیا ساکر بن ساکر کے جانے کے بعد تو میں نے پہلا لیور ٹرانسپلانٹ وہاں پہ شروع کرائے الحمدللہ اور ہماری ٹیم تھی جو ہم نے بلڈ کی تھی جس نے آگے چل کے لیور ٹرانسپلانٹ پرفارمن کی اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آٹھ آپریڈنگ رومز بنا دیئے یہ آٹھ آپریڈنگ رومز آلموسٹ انہوں نے ہمیں ڈیسیمبر آر دوہزار سترہ میں دینے تھے تو اگر آپ نے دھائی سال کے بعد اگر آٹھ آپریڈنگ رومز بنوا دیئے تو کون سا تیر مار دیا میں تو کہتا ہوں یہ تو شرمناک بات ہے کہ آٹھ آپریڈنگ رومز دسمبر دوہزار سترہ میں تو پھر شباز شریف کو دینے تھے انہوں نے تو نہیں دینے وہ آئی ڈیپ نے ہمیں آٹھ آپریڈنگ رومز بنا کے دینے تھے دسمبر دوہزار سترہ میں اس میں صرف دو دیئے جس میں ہم نے کیڈنگ ٹرانسپلانٹ بیرے ہوتے شروع ہو گیا اور پھر اس کو لیورڈ ٹرانسپلانٹ بینے شروع کر رہا ہے مگر میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ان آٹھ آپریڈنگ رومز کو مکمل کروایا دھائی سال کے اندر تو مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کو کوئی بہت اچھی پرفارمنس کہیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیڈنگ ٹرانسپلانٹ آپ کے دور میں چالیس ہوئے تھے اور یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے باون کیڈنگ ٹرانسپلانٹ کروایا دیکھیں یہ کہنا کہ انہوں نے باون کیڈنگ ٹرانسپلانٹ کے سینٹرز ہم نے بنا دیا سسٹم نے بنا دیا دیکھیں ہمارا جو بزنس پلان تھا اس میں پہلے سال میں تین سو کیڈنگ ٹرانسپلانٹ ہونے تھے اگر ہمیں وہ آٹھ آپریڈگ رومز بل جاتے جو ہمیں پرامس کیے گئے تھے دسمبر دوہ سترہ میں تو ہمارے بزنس پلان میں یہ حساب تھا کہ پہلے سال میں تین سو کیڈنگ ٹرانسپلانٹ اور دیر سو لیور ٹرانسپلانٹ ہونے تھے تو یہ کیا پرفارمنس ہے کہ آپ نے اگر باون ٹرانسپلانٹ کرا دی ہے تو کون سا تیر مارا اور ان میں پھر سروائیول ریٹ کیا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ سروائیول ریٹ اچھا ہے ہماری ٹیم کا مجھے وہ نمبرز تو چونکہ میں وہاں کام نہیں کرتا تو میں نے لیکن ہماری ٹیم چونکہ ایک ویل ٹرینڈ اورگنائز ٹیم ہے تو بہت اچھے پیشنٹ اور دیکھیں آپ آپ کی ٹیم ابھی بھی اس ہاسپیٹل میں ہے تو پھر اس کے باوجود اس ہاسپیٹل کو آپ وائٹ ایلیفنٹ کیسے کہہ سکتے ہیں دیکھیں وائٹ ایلیفنٹ جو کہا جا رہا ہے میرا خیال ہے پہلی تو میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ وہ وائٹ ایلیفنٹ ہے گورنمنٹ کو اس طرح کی پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا پڑتا ہے لیکن میں اس میں بڑا کلیر ہوں کہ اب گورنمنٹ اس کو جس طرف لے کے جاری ہے یہ صرف اور صرف تباہی کا رستہ ہے یہ کبھی بھی سینٹر اف ایکشننس نہیں بن سکتا آپ مجھے ایک سنگل سینٹر اف ایکشننس بتا دیں جو گورنمنٹ کے آسپیسز میں بنا ہو یا گورنمنٹ کے اندر بنا ہو لیکن آپ کے چننے ہوئے لوگ ہیں آپ کے دوست ہیں آپ کے ٹرینڈ ہوئے لوگ ہیں بڑے کامپیٹنٹ ہیں آپ ان کی تعریف کرتے ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے تباہی کی طرف کیسے جائے گا پیکل تباہی کی طرف ان لوگوں کے ویسے نہیں جائے گا اس ڈریکشن کے طرف سے جائے گا جو گورنمنٹ دے رہی ہے میں آپ کو اس کی مثال سے سمجھاتا ہوں دیکھئے اس وقت گورنمنٹ کے تمام ہسپتالوں میں مجھے ایک ہسپتال بتا دیجئے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سینٹر اف ایکشننس ہے لوگ دنیا سے وہاں علاج کرانے کے لیے آتے ہیں وہاں پہ بہت ہائی فائی اس طرح کا ہو رہا ہے تعلیم کا نظام جسے کہ دنیا کے لوگ سیکھنے کے لیے ان سے آتے ہیں پیکل آئی کا ویجن یہ تھا کہ دنیا سے لوگ علاج کرانے کے لیے ہمارے پاس آئیں گے یہاں پہ ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کے سسٹمز میں ہم گورنمنٹ کے مخالف نہیں ہیں لیکن گورنمنٹ کے سسٹمز میں اتنا انرشیا اور اتنا ڈریک ہے کہ آپ دیکھیں کہ دھائی سال میں انہوں نے دو آپرین روم سے آٹھ آپرین روم اور بھے آپ کو آج یہ بات آپ بھی لکھ لیں کہ اس اس ریجیکٹری پہ اگر پیکل آئی چلتا گیا تو پیکل آئی تباہ ہو جائے گا وہ ایک سرکاری ہسپتال بن جائے گا چونکہ جو ڈریکشنز آتی ہیں نا وہ لیڈرشپ اس کو لے کے چلتی ہے تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں اپنے اتنے پیارے ساتھیوں کو جن کو آپ وہاں چھوڑ کر آئے ہیں کہ اگر یہ ہسپتال تباہی کی طرف جا رہا ہے تو وہ چھوڑ کے واپس چلے جائے گا نہیں بلکل بھی نہیں میں کہتا ہوں کہ حمد کا کسے کام لیں یہ ادارہ پلٹے گا اس لیے کہ گورنمنٹ سونوں اور لیٹس بات کو ریالائز کرے گی کہ جس طرح سے وہ اس کو چلا رہے ہیں وہ ادارہ چل ہی نہیں سکتا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس طرز پہ آپ کبھی بھی وہ فنڈ ریزنگ نہیں کر سکتے گورنمنٹ کا اتنا زیادہ ٹرس ڈیفیسٹ ہے کہ کوئی آدمی پیسے نہیں دے گا تو نتیجہ تین یہ ہے کہ یہ ساری عمر ایک گورنمنٹ پہ بوجھ رہے گا اور جو چیزیں گورنمنٹ پہ بوجھ رہتی ہیں اور فائننشلی انٹیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی وہ کبھی بھی لانگ ٹرم میں نہیں چل سکتی بڑی میں بہت اہم بات آپ سے کہہ رہا ہوں اور دوسری بات ہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کبھی بھی سینٹر آف ایکسٹنس نہیں بن سکتی چونکہ وہ ہمیشہ گورنمنٹ بھی انٹیپینڈنٹ رہتی ہیں ہمارے پلین کا جو فنڈمنٹل پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ ہمیں تین سال کے لیے سپورٹ کرے اس کے بعد پچیس فیصد گرانٹ دے اس کے بعد پھر ہم تھرہو کلینیکل ایکٹیوٹی لیبز ڈونیشنز چندہ زکاة خیرات ویریس ٹیکنیکل سرویسز کے ذریعے پی کے لائے کو آگے چلائیں گے تو پی کے لائے اگر سینٹر آف ایکسٹنس بنے گا تو صرف اور صرف اس موڈ میں بنے گا آج میں اسی کو ایک دیفرنٹ انداز میں سمجھاتا ہوں آج آپ شوکت خانم کو آغا خان کو اور شفا کو گورنمنٹ کے حوالے کر دیں وہی لوگ وہاں کام کرتے رہے ہیں میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ ایک سال میں اتباہ ہو جائیں گے تینوں دائیں آپ کو لگتا ہے کہ پی کے لائے جیسے ایک اتنے یونیک ادارے کے خلاف کچھ لابیز ہیں جو کام کر رہی ہیں کچھ انٹریسٹ گروپس ہیں کچھ ہو سکتا ہے ڈاکٹروں میں ایسی لابیز ہوں اور یہ بھی خبر عام تھی کہ کچھ بڑی جو ماشاءاللہ اب ریٹائر ججز صاحبان ہو چکے ہیں ان کے کوئی بھائی بھی شاید کوئی اسی بزنس میں تھے تو وہ کیا معلومات ہیں آپ کے پاس موسٹ ڈیفرنٹلی اس میں ایک بہت بڑا جو گروپ میرے اپنے فرسٹ ہینڈ انفرمیشن جو مجھے ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی مافیا ہے سپیشلی لاہور کے اندر جو کہ اس کو نہیں چاہتی تھی مجھے وہ ڈاکٹرز مجھے ملتے تھے اور مجھے تنزیہ کہتے تھے کہ آپ میں کونسے سرخاب کے پر لگے ہیں جو آپ ادھر آئے ہیں میں نے کہا جی یہ بات مجھ سے نہیں پوچھیں آپ جا کے چیمئرسٹ سے پوچھیں تو اگر ان میں اتنی کیابیلٹی ہوتی تو وہ بنا لے تھے اس طرح کا دارہ تو کیا وہ لابیز کا کیا انٹریسٹ ہے تھوڑا ایکسپلین کریں لابیز کا بڑا کلیر انٹریسٹ ہے کہ دیکھیں جب پی کے لائے نے آنا تھا تو پی کے لائے کا منڈیٹ کیا تھا پی کے لائے کا منڈیٹ یہ تھا کہ ہم تمام غریبوں کا یا سفید پوشوں کا مفت علاج کریں گے تو یہ ڈاکٹرز کی جو لابی ہے مفت علاج مراد کتنی بچت ہوتی ہے اگر مفت علاج ہوتا ہے نہیں دیکھیں نا ایک آدمی ہے اس کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے مثلا باہر فرض کیا پندرہ بیس لاکھ روپے لگتے ہیں ہم اس سے ایک پیسہ بھی نہیں لیں گے یا اگر وہ ہمیں دو لاکھ روپے دے سکتا ہے یا پانچ لاکھ کہ ہماری سکریننگ میں وہ کہاں فیٹ ہوتا ہے جس جس ایک شوکت خانم کی طرح ہمارا تو موڈل مطلعہ ایسا بلکل شوکت خانم کے موڈل کو فالو کرتا تھا اور اس سے کچھ چینجز تھیں فرق صرف یہ تھا کہ آپ عمران خان نہیں تھا فرق صرف یہ تھا کہ محمران خان نہیں تھا لیکن آپ نے ورلڈ کپ نہیں جیتا ہوا میں نے ورلڈ کپ بھی نہیں جیتا ہوا تھا لیکن میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پبلک کے وہ لوگ جو کہ یہ ڈاکٹر حضرات کوئی انڈیا بھیجوارا تھا کوئی چائنہ بھیجوارا تھا اپنے کمیشنز تھے ان لوگوں کے وہاں پر ڈائیگنوز تھے کترہ کمیشن لیتے تھے کیا صورت ہے میں نے تو کسی سے میں ملا ہوں لیکن لوگوں نے یہ بتایا کہ کسی نے آٹھ لاکھ دیتے ہیں کسی نے دس لاکھ دیتے ہیں جو بھی انڈین ہاسپیٹل سے ان کا ریٹ تھے تو اس کا کوئی ایک سرٹن پرسنٹیج آمطور پر یہاں کی لوگ اب آپ مجھے بتائیں گے کہ چیف جسس ساکم نصار نے جب آپ کو بلایا تھا پہلے بھی آپ نے پرگرام میں ذکر کیا تو وہاں ڈینر پہ تھوڑا سا ان ناظرین کے لیے دھورا دیں جو پہلے نہیں دیکھ سکتا کریکشن کر دوں کہ وہ ڈینر نہیں وہ مارننگ کی ایک میٹنگ تھی صبح دس ساڑے دس بھی اچھا ہاں مارننگ ناشتے پہ ناشتہ بھی نہیں تھا مطلب ایک میٹنگ تھی تو ہم تو اپنے تو بیسکلی میں ہم جب وہاں گیا دیکھیں اس کا کانسپٹ یہ تھا کہ میں چیف جسسس ساکم نصار صاحب سے کئی دفعہ میں پہلے مل چکا تھا اور میں اس کانسپٹ پہ کام کر رہا تھا کہ کسی طرح پاکستان میں ایک اچھا ٹرانسپرانٹ کا نظام بنے جسٹ لائک امریکہ اور انگلنڈ یہ سو موٹر سے بہت پہلے کی بات ہے تو میں ان سے جو میرے ساتھ جو صاحب گئے تھے جو ہماری بورڈ میں بھی تھے شیخ امین صاحب وہ ساکم نصار صاحب کے بچپن کے دوست تھے تو میں میری وائیف شیخ امین صاحب ان کی وائیف ساکم نصار صاحب ان کی وائیف ان کے ڈرائنگ روم میں موجود تھے اور یہ ان کی انمیٹیشن پہ اور انہوں نے مجھے جو امین صاحب نے جو انوائٹ کیا تھا کہ ساکم نصار صاحب کو یاد کر رہے ہیں وہ اسی لئے کیا تھا کہ وہ ٹرانسپرانٹ کے بارے میں آپ سے سبجنا چاہتے ہیں تاکہ اس پہ کوئی ایکشن لے سکے یہ تو ہمیں کوئی آئیڈے نہیں تھا کہ کیا ہونے ہوئے یہ تو اب دوہزار ساتھارہ کے مارچ کی بات ہے نا مارچ میں سو موٹو ہو گیا تو کیا ہوا میٹنگ میں تو میٹنگ میں یہ ہوا کہ جب میں گیا ان کے پاس تو میں نے ان کو بتایا وہ بڑے اچھی ماحول میں میٹنگ شروع ہوئی ہم تین حضرات یہاں میٹے پہ تھے خواتین اکروس در روم سامنے اور ایک بڑے کارڈیل ماحول میں بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو بتایا کہ ٹرانسپرانٹ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیوں ہم کو ایک اچھا ٹرانسپرانٹ سسٹم بنانا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں کس طرح میں امریکہ میں رہتا تھا کس طرح میں نے وہاں خواب دیکھا کہ پاکستان میں ایک اچھا دارہ بننا چاہیے پاکستان آیا پی کی آئی بنایا ہے پھر اور گریبوں کو مفت کیڈنی گریب کو مفت کیڈنی ٹرانسپرانٹ کا ویجن ہے ہمارا اور صرف دیکھیں کچھ اس یاد رکھیں یہ یہ بھی مس نومر ہے یا ایک مس انفرمیشن ہے کہ صرف پی کیڈنی ٹرانسپرانٹ کا دارہ ہے وہاں پہ ہم نے بے تہاشا میجر کینسر سرجیز کرنی تھی جو پاکستان میں نہیں ہوتی لیور کی بے تہاشا کینسر سرجیز کرنی تھی اور دیگر سرجیز کرنی تھی انڈوسکوپی کو ایک پھرکل ہائر لیول پہ لے کے جانا تھا گیسٹرینٹرالجی کو ڈیویلپ کرنا تھا اور بہت دوئے آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں ہم نے جو ہیپیٹائیٹس پریونشن ٹریٹمنٹ پروگرام بنایا تھا جس کے تحت ہم تین ہزار مریضوں کو ڈیلی موف دیکھ رہے تھے وہ بند ہو گیا بند کر دیا اس کو نوے ہزار پیشنٹس آر منت کتنی بڑی سرویس تھی یہ جو ہمارا ویجن تھا کہ دو ہزار تیس یہ بند ہو گیا یہ بند کر دیا انہوں نے گورنمنٹ کے اپنے جو ہیپیٹائیٹس کنٹرول پروگرام جو کہ اقدم سرکاری پروگرام کی طرح کام کرتا ہے اس میں زم کر دیا اچھا باپس ساکرم نصار صاحب کی میٹنگ تو اس میں جب میں نے ان کو بتانے شروع کیا تو ابھی ہم کوئی چار پانچ منٹ انٹو تو کانفرسیشن تھے تو ان کے بھائی صاحب تشریف لائے جو میں نہیں جانتا کہ کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ میرا یہ بھائی ہے اور یہ عمرہ کر کے آیا ہے تو میں نے ان کو مبارک بات دی اور اپنی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہے تھے تو ابھی ہم دو یا تین منٹ آپ کو نہیں پتا تھا وہ بھی ڈاکٹر تو سرنلی جو بھائی تھے وہ غصے میں پھٹ پڑے ان کا نام دوکٹر ساجد نصار صاحب تو مجھے انہوں نے کہا کہ غصے میں پھٹ پڑے یعنی ان کی جو باڈی لینگوی تھی وہ اتنی یعنی ان سیولائزڈ کہتے ہیں بھائی جن بھائی جن ان سے پوچھیں کہ انہیں بیس عرب روپے کس بات کے ملے تو میں ان کی بات سے ایک دم یعنی حیران رہ گیا اور جو لہجہ تھا تو میں نے بڑے سکون سے ان کو جواب دیا میں نے کہا دیکھیں مجھے کوئی بیس عرب روپے نہیں ملے چیف منسٹر صاحب نے ایک پروجیٹ کے لیے بیس عرب روپے مختص کی تو انہوں نے کہا بھائی جن بھائی جن آپ کو یاد ہے کہ سرویسرز اسپسداز میں تو پانی کی ٹوٹیں ابھی ٹوٹی ہوئی تھی اور تو میں نے اور آپ نے پچیس لاکھ روپے جمع کر کے لگائے تھے تو ہمارے پاس تو پانی کی ٹیپس کو بھی ٹھیک کرنے کی پیسے نہیں اور ان کو بھی سرویر مل گئے بہت ہی تنزیہ اور اس انداز میں انہوں نے کہا تو میں نے ان سے پھر کہا میں نے کہا دیکھیں آپ کی انفرمیشن درست نہیں ہے میں نے میری ایبسولوٹ کنڈیشن تھی چیف منسٹر صاحب کے ساتھ کہ آپ نے ایگزسٹنگ ہیلتھ کیر بجٹ سے مجھے ایک پیسہ بھی نہیں دینا تو یہ سارا پیسہ جو آیا ہے اور یہ چیف منسٹر صاحب ریکارڈ پہ ہیں کہ میں نے دو ارب بھی در سے بچائے تین ارب بھی در سے بچائے تو اس سے پی کے لیگ پیسے رہا ہے میں نے کہا آپ کے بجٹ کا اور میں نے چیف منسٹر سے ریکوست کی اور جو کہ انہوں نے آنر بھی کی میں نے کہا آپ ایگزسٹنگ ہسپیل ہیلتھ کے بجٹ کو ڈبل کو بڑھائیں تو انہوں نے کہا میں اس کو ڈبل کر رہا ہوں اور انہوں نے کیا تو ان کے بجٹ پر کسی قسم کا کوئی فرمائی ہے اچھا ان ڈاپٹر صاحب کو کیا انٹرس تھا کیا لگا آپ کو پھر ہوا کہ میں بتاتا ہوں پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہاں سے بات جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن پائے تو انہوں نے کہا اور بھائیان بھائیان آپ کو پتا ہے کہ یہ تو آٹھ سے دس لاکھ روپے اپنے ڈاکٹروں کو پی کر رہے ہیں تو میں نے کہا ہم بالکل پی کر رہے ہیں چونکہ یہ وہ لوگیں کوئی ملین ڈالر کمارا تھا کوئی ہافہ ملین ڈالر کمارا تھا یہ ناکٹریں چھوڑ کے آئیں تو تو یہاں چیف جسٹس آپ کھڑے ہو گئے ہاں کھانے بھی نہیں تھے ہم صوفوں میں بیٹھے ہو گئے تو کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی کو تو ایک لاکھ 35000 روپے ملتے ہیں تو میں نے کہا دیکھیں آپ کا بھائی صبح سرکاری اسپیال میں کام کرتے ہیں شام کوئی پرائیوٹ پریکٹس میں لاکھوں روپے کماتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز کو ہم نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ اگر آپ نے سینٹر ف ایکسٹس بنانا رہا ہے تو آپ اس اسپیال کے بلاؤ میں تمہیں دیکھ لوں گا اچھا امین صاحب بچارے دنگ بیٹھے مطلب ہی وہ شوق کی ہو کیا رہا ہے بکہ وہ کہیں سے انہوں نے اور انہی کے ساتھ میں آیا تھا اپنے بچپن کے دوست کا بھی پروخیال نہیں کیا بھائی بچپن کے دوست کا تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ سپریم کورڈ میں کھڑے ہوتے تھے تو کہتے تھے یہ امین کون ہے can you imagine کہ اپنے بچپن کے دوست کو کہتے ہیں یہ امین کون ہے اس کی کیا qualification ہے میں نے کہا یہ فلانتروپسٹ ہیں اور ایک نیک بچپن کا دوست تھا اور جانتے تھے وہ عدالت میں کہتے تھے امین کون ہے اور اس کی کیا qualification آپ نے اس کو کیوں بورڈ میں لیا ہے میں نے کہا یہ ایک اچھے فلانتروپسٹ ہیں نیک انسان ہیں اچھا مشورہ دیتے ہیں اور کیا چاہیے بورڈ میں اور یہاں پہ آپ نے کہا دے نا صاحب کے بچپن کے دوست ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے ان کو پتا تھی یہ بات میں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ تو یہ یہ ساری وہ پھر انڈ کیا ہوا انڈوں نے پھر اس کے بعد دو ہفتے پاس امٹ لے لیا اچھا پھر ڈاکٹر ساجد نصار جو ہیں آہ بعد میں کبھی آپ کا ان سے رابطہ ہوا یا انہیں نے کوئی بات کی یا اپروچ کیا جب جب یہ ساری چیز ہو گئی تو شیخ عمین صاحب بہت فیل کر رہے تھے مجھے کہنے لگے کہ یہ تو بچپن سے مجھے بھائیان بھائیان کہتا ہے اور آج انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تو دو دو تین چار دن کے بعد وہ ان کو لے کے پی کے چلائے تھا اور ان کو سارا انہوں نے کہا تو انہوں نے ہستے ہستے ان سے کہا کہ آپ ان کو اگر آپ کو اتنی پرولم ہے تو آپ آکے آٹھ دس لاکھ پہ تو ان کو کہتے کہ میں پاگل ہوں میں لاکھ روپے کماتا ہوں تو میں ادھر دس لاکھ روپے آوں گا مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مجھے میرے مائن میں تو یہ بالکل ایک عام کے خیال میں ڈاکٹر ساجد نصار نے ایسے کیوں کیا میں خیال ہے ڈاکٹر ساجد نصار صاحب جو تھے وہ یہ میرا ذاتی اپینین ہے کیونکہ وہاں پہ بہت ڈاکٹر ساجد میں ملا جن کے باڈی لینگوی سے مجھے یہ اندازہ تھا کہ ان کو شدید نہ پسند ہے ہمارا یہاں آنا کیونکہ جو دیاگناسٹکس تھی اس میں ہم نے کمپیٹ کرنا تھا جو اور مفت علاج دہ رہے تھے اور مفت بھی نہیں اس میں ہم جو پیسے دہنے والے تھے ان سے پیسے بھی لیتے یہ ہمارا بزنس موڈل تھا ہمارے کمپیٹیشن میں تو ایک طرح کیا کمپیٹیشن ہی سمجھ دیجئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے بزنس پلان میں with all the business activity اگر ہم اس طرح سے اس کو execute کر لیتے تو پہلے سال ہماری جو revenue generation کی expectation تھی وہ ساڑھے تین ارب روپے تھی ہاں جی تو آپ اور یہی میں نے یاسمین راشد صاحبہ کو بھی کہا کہ آپ اس کو چلا رہی ہیں چلائیے لیکن کمس کم بزنس plan دیکھ لیں کہ ہم نے کرنا کیا 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 اچھا سب کچھ ہونے کے بعد اب چیف جسٹس آکر نسار سے کبھی ان کی retirement کے بعد ان سے کی آمنہ سامنے ہو ملکہ نہیں میرا کوئی آمنہ سامنے نہیں ہوا نا مجھے دیکھیں انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہمارے ساتھ ہی قوم کے ساتھ بڑی زیادتی کی یعنی اپنے ذاتی آناد میں چیف جسٹس جو ہے نا ایک اللہ کے بعد highest rank ہے جسٹس سسٹم آف پاکستان کے اندر تو وہ ان کی جو body language ان کی جو language مطبع میں کہتا ہوں کہ اور میں اس کی مثال جو چونکہ میرا تو بہت زیادہ courts پہ کبھی explosion نہیں ہوا لیکن جس تین رکنی bench نے مجھے بری کیا ان کی جو body language اتنی graceful اتنی dignified تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں میں آپ مطبع ایک زمین اور آسف صحیح خوصہ صاحب نہیں میں بات کر رہا ہوں جسٹس منظور مالک صاحب جسٹس یائی آفریدی صاحب اور جسٹس منصور منصور صاحب تو مطبع جس دن ہماری پہلی پیشی ہوئی after the retirement of the chief justice تو court کا ماحول ہی بدلہ ہوا تھا منصور صاحب میں چونکہ لاہور سے نہیں ہوں تو وہ road بڑی تنگ سی تھی تو جب ہم road پہ پہنچے تو road بہت wide تھی تو میں نے driver سے کہا کہ تم تو غلط road پہ آگئے اس نے کہا نہیں سر یہاں پہ جو ڈیر سو دو سو کیمرہ لگے ہوئے تھے وہ ہٹ گئے ہیں تو road was open اور وہاں پہ میں صرف وہ تو ایک چیز ہے اندر بالکل مچھلی بازار نہیں تھی اور اتنی وہ شفقت سے اور محبت سے وہ judge حضرات لوگوں سے بات کر رہے تھے اس نے میرے میرے اعتماد کو courts پہ بحال کیا اور تارک ملک صاحب کے منظور ملک صاحب کے یہ remarks تھے انہوں نے جب وہ جب وہ ہوا اور انہوں نے اس کو بلایا انڈی corruption والے کو کہ تم نے یہ report کیسے بنائی تو اس نے کہا جی مجھے یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا تو انہوں نے کہا میں یہ نہیں پوچھا تمہیں کس نے کہا تھا تم نے قانونی کام کیا اور پھر ان کے الفاظ سے سنیے انہوں نے کہا ہم نے آپ کی report پڑھی ہے اور ہم نے ڈاکٹر سید اختر کے جوابات پڑھے ہیں ہم آپ کی report کو completely reject کرتے ہیں اور ان کے الفاظ تھے انہوں نے کہا آپ کو شرم آنے چاہیے میں حیران تھا کیا انصاف یا اس کو شرم آنے چاہیے جس نے ان کو کہا تھا وہ بھی ہوگا لیکن میں کہا رہا ہوں کہ ان کو انہوں نے کہا آپ تو قانون کے ان کے الفاظ تھے آپ کو شرم آنے چاہیے آپ تو قانون کے محافظ ہیں اور آپ نے ایسا کام ہے اچھا پھر سپریم کورٹ نے جب آپ کو بحال کر دیا تھا تو پھر آپ نے کیوں چھوڑا پی کہہ لیا میں نے اس لیے چھوڑا کہ گورنمنٹ نے فاسٹ پیس پہ جا کے within a week ten days ایک نیا law لیا ہے یہ گورنمنٹ کا progressive ہے ایک میرے پاس یہ option تھا کہ میں حد تک کہ عزت آف سپریم کورٹ کا دعویٰ دائر کرتا لیکن دیکھیں میں ایک professional آدمی ہوں مجھے ایک delivery دینی ہے میں ان legal battles میں نہیں اُلجنا چاہتا اس لیے چھوڑ گیا جہا تو اس کے بعد پھر میرا کوئی بنتا نہیں تھا میں نے بڑا clearly ان کو بتایا کہ آپ اس اس نہج پہ چلائیں گے تو یہ پی کے لائے کو اب تباہی کی طرف ہے آپ تو بہت خدا ترس آدمی ہیں آپ کے trust بھی ہے آپ کی international credibility بھی ہے تو بغیر پی کے کسی انتظامی عدے کے آپ جو ہے پاکستان میں غریب لوگوں کے لیے اور پی کے لائے کے مریضوں کے لیے کیا کر سکتے اور کیا کریں گے دیکھیں ہم نے اب اوری اسلامباد میں واپس آکے ائر فورس ہاسپٹل میں پاکستان کرنی انسٹیٹیوٹ جو میرا ارجنل ادارہ تھا وہ دوبارہ شروع کر دیا اور میں اللہ کی ذات سے مجھے پورا یقین ہے کہ ایک دن پھر پی کے لائے میرے پاس آئے گا وہ اس لیے آئے گا کہ یہ نہیں چلا سکتے اس کو چونکہ اس لیے نہیں چلا سکتے کہ چاہے وہ کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ چاہے نواز شریف کی گورنمنٹ ہو چاہے پیپلز پاریٹی کی گورنمنٹ ہو چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہے کوئی گورنمنٹ اس ادارے کو جس انداز سے سرکاری ہسپتال چلایا جاتا ہے اگر چلانے کی کوشش کرے گی تو ایپسلوٹلی باؤنڈ ٹو فیل یہ یہ بات میں پتھر کی لکیر کی ایسے سے کریں اب آپ جن محفوظ ہاتھوں میں کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کو کہیں اور جانے دیں گے نہیں وہ ان سے بات کی جا سکتی ہے یہ تو مطلب وہاں پہ میں ایک سسٹم بنا رہا ہوں لوگوں کو ٹرین کر رہا ہوں الحمدللہ میرا ویجن تھا پیشن ہے لوگوں کو پڑھانا بچے ٹرین ہو رہے ہیں تو وہ کام چلتا رہے گا تو پوائنٹ یہ اور میری تو پیکل آئی میری بیبی ہے مطلب یہ تو میرا ہر رات میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ غلط بیانیاں کرتے ہیں جھوٹے پروڈیکشنز دیتے ہیں تو اس سے بڑا تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ پرسنل لیول پہ آ جاتے ہیں انڈگریفائیڈ لیجن پا پیکل آئی کے فنڈنگ کے لیے آپ کیا مدد کر سکتے ہیں کیونکہ آفٹر آل نقصان تو مریضوں کا ہوگا غریب لوگوں کا ہوگا تو کیا ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے کہ آپ فنڈنگ انٹرنیشنل کٹھی کریں اور پیکل آئی کی مدد کریں نہیں وہ صرف میں اس بہت کر سکوں گا جب میں وہاں کام کر رہا ہوں چونکہ جس تو ویسے کسی کے ساتھ بھی مل کے کام کر سکتے نہیں کر سکتے وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ جب کبھی آپ فنڈنگ کرتے ہیں تو آپ اپنے شولڈرز پہ ایک ٹرمنڈس ریسپونسپلیٹل لیتے ہیں دیکھیں میں لازٹ پندرہ بیس سالوں سے جو امریکہ میں میرے دوست ہیں وہ مجھے بیتہاشی ٹرسٹ کرتے ہیں اور ایوریج فائی فنڈڈڈڈ سے لے کے سیون ڈالرز میں جمع کرتا رہا ہوں کیا منسکیل منی ہے لیکن پاکستان کے لیے بہت اچھی ہمارا کام چل رہا تھا لیکن اس میں ٹرسٹ کا element ہے اس میں ہماری transparency integrity honesty اللہ سبحانہ تعالی نے لوگوں کے دل میں ڈال دی یہ بات تو میں پیکل آئے کے لیے بھی کروں گا لیکن دیکھیں جب آپ یہ ٹرسٹ کرتے نا تو پھر آپ accountable ہو جاتے ہیں جو لوائکین ہیں کرونا کے مریضوں کی جو جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں ان کو ہمیشہ یہ خدشہ رہتا ہے اور شک رہتا ہے کہ شاید ان کے مرنے والے کی dead body کا کوئی جسم کا آزاد جو ہے وہ نکال لیا گیا ہو اس حوالے سے کیا ایس او پیز ہیں اور ہونی چاہیے اور کیا یہ خدشات جو ہیں بالکل غلط ہیں دیکھیں پہلی تو یہی بات غلط ہے کہ آپ جو مریض کا جو attendant ہے وہ اس کو غسل نہیں دے سکتا international rules اس میں بنے ہوئے ہیں آپ proper protection لیں کیونکہ جو مرنے والا ہے وہ جراسیم سانس کے ذریعے exhale نہیں کر رہا تو اگر کوئی secretions نکل سکتی ہیں تو جو سراخ ہیں ہمارے جسم میں ناک مو اور پوٹی کی جگہ آہ یا پشاپ کی جگہ وہاں سے کچھ پشاپ میں عام طور پر وائرس secreٹ نہیں کرتا تو وہاں سے تو ان کو اگر آپ اچھی طرح anti septic solution سے wash کر لیں اور اور جو جو after all کچھ لوگ ہیں نا جو ان کو کفناتے ہیں اور دفناتے ہیں تو کوئی کوئی اس لونگ ایس نلہانے والا proper ایس او پیز کو follow کر رہا ہے اس کو zero risk ہے مگر آپ کو پتا ہے کہ بڑے علاقوں میں لوگوں کو قریب بھی نہیں آنے دیا گیا اور شروع میں ایسے بہت سے واقعات غلط کیا گیا یہ میں سمجھت ہوں یہ انسانی توہین ہے ایک ایک کسی کا بندہ مر گیا اور آپ چونکہ ڈبلی اوچو نے اس پر بڑی کلیر گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں اور یہ کہنا کہ ان کے آزاں نکال جاتے ہیں یہ میں سمجھت ہوں extremely زیادتی کی بات ہے بیرے علم ایسی کوئی بات نہ میں نے کبھی سنی ہے نہ ایسی بات کہیں ہے چونکہ کرونا کے وائرس کے یعنی جب آپ transplant کرتے ہیں تو کسی بھی infectious agent کی موجودگی اگر باڈی میں ہے چاہے وہ hepatitis b ہو c ہو hiv ہو کرونا ہو یا کوئی اور active infection ہو آرگن کا نکالنا اور اس کا کسی کو لگانا absolutely counter dedicated ہے یا منہ ہے تو میری منہ تو ہے مگر یہ جب تک ایس اوپیز نہیں ہوں گے تو پھر یہ ناممکن بھی تو نہیں ہے نا نہیں ناممکن تو کوئی بھی چیز نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی جس میں ذرا سی بھی شرم حیاء اور خدا کا خوف اور medical knowledge ہے وہ ایسا کام کبھی بھی نہیں کرے شرم حیاء خدا کا خوف اور medical knowledge ڈاکٹر سیج سار یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شاید پاکستان میں آج کل ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے بہت شکریہ آپ کا مطیولہ جان ایمجی ٹی وی سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ